السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بلاغ للناس وليمظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللہ بعثني كافتا للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر اللہ امر أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامعه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات رحمة وعیاء وردوستو اللہ تعالى عليه وسلم اللہ تعالى کی رہبری اللہ تعالى کا علم اللہ تعالى کا بنایا ہوا انبیاء کا سلسلہ یہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا بے مقصد اور کوئی بھی نہ ہوتا انسان کی منزل اللہ ہے اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنائے گا بازی ہار جائے گا یا پانا سکے گا یا پا کے کھو دے گا دونوں باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے لیکن اللہ جن کی منزل بن جاتا ہے ان کا ہر پل ہر لمحہ انہیں منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر روپ میں اور حالات کی ہر شکل میں اپنی منزل کو پا رہے ہوتے ہیں ان کی موت انہیں مقصد تھے جدا نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب کر دیتا ہے قبر کا گڑھا انہیں اپنی منزل سے دور نہیں لے جاتا اور زیادہ قریب کر دیتا ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاب جو انہیں اللہ کو رب مانا اور اس کو اسی پر جم گئے یہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں اگر یہ اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائے کامیاب ہے جس نے اللہ کو ڈھونڈا اور پا لیا میرے بندو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے خزانے تھوڑے پڑ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانوں کو پورا کروں وَلَا لِأَسْتَعِنِسَكُمْ بِنْ وَحْشَ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبراتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں وَلَا لِأَسْتَعِنَ مجھے پیدا کریں 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 مجھے پیدا کریں